موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے ان ملکان میں خوشیہ امدید اسٹوبری آئسکریم بنانا کتنا آسان ہے اور جب بن جائے تو دل کرتا ہے کہ اس کو کھاتے جائیں کھاتے جائیں ہاتھ ہی نہیں رکھتا بچوں کا تو سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی بھی آج آپ سے شیری کر دی جائے کہ اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے بنانے کا طریقہ کس طرح سے ہے اور بغیر کنڈنکس ملک کے کتنا ہی آسانی سے ہم گھر پہ بیٹے ہوئے خود بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک کریم کا ڈبا لیا ہے آپ کو اسی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں پاورڈر چینی کا استعمال کروں گی ایک کپ کے برابر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے میں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے کریم کو اور پاورڈر چینی کو یہاں پر میں نے پندرہ عدد لین تھیجی اسٹوبری ان کا میں نے مکسنگ میں پیس لیا ہے ان کو گرینٹ کر لیا ہے اور شامل کریں گے کوئی فوڈ کلر شامل نہیں کرنا اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے کلر ماشاءاللہ سے اللہ کی شان ہے کہ اتنا پیارا کلر ہے ہمیں اس میں کوئی فوڈ کلر ڈالنے کی زورتی نہیں ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم کچھ ٹروپس ڈالیں گے ولینہ ایسن کے جس سے ٹیسٹ فلیور میں اضافہ ہوگا دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد کوئی سا بھی آپ ڈبا لے لیجئے جو اس کا ڈکن صحیح مضبوطی سے بند ہو جائے یہاں دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست مکس ہو چکی ہے اب اسے ایک برطن کے اندر ہم ڈال دیں گے جس کا ڈھکن مضبوطی کے ساتھ بند ہو جائے پہلے اس کے اوپر ریپ شیٹ لگائیں گے اس سے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آئسکری میں وہ برف نہیں بنتی ورنہ یہ برف کی فارم میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب اس کے اوپر ہم اس کا ڈھکن لگا کے اس کو اچھی طرح سے بند کریں گے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب کر دیا کریں لائک کیا کریں کمنٹس میں ضرور بتائے کریں یہاں دیکھیں الحمدللہ سے ساتھ سے آٹھ گھنٹے بعد جب ہم نے ڈھکن اٹھایا ہے تو کتنی زبردست یمی قسم کی سٹوبری آئسکریم لیڈی ہو چکی ہے ہماری نکال کر اسے دکھاتے ہیں دیکھئے آپ بچوں کی تو گرمیوں میں جان ہے آئسکریم سٹوبری آئسکریم ہو کوئی سی بھی آئسکریم ہو بچے تو دیوانے ہو جاتے ہیں آئسکریم دیکھ کر تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوک کر پاک ساف کر کے گھر پہ خود اپنے بچوں کو بنا کے دیا کریں میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا